اگر آپ اس پورشن کو دیکھیں جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ ہم بار بار ڈسکس کرتے سوٹ اکر وہاں سے بار بار بات کر رہا ہوں تو یو کیا وڈی ایئر نے میں آپ کو پتا ہے اس کے اس سٹرانس کے طرح سے ہوتا ہے یہ مقرہ شو کر ہوں آوریجن اف ڈسکس کافی سارے ہوتے ہوتے ہیں لینئر سٹراند ہوتا ہے تو ہی زوری افریکشن تو انہاری جن لفی تبیشنس کیا ہوتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں سائیڈوں پہ لفی تیکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ فائنلی کیا کرتا ہے یہ یہاں پہ کاپی ہو رہا ہوتا ہے یہ یہاں پہ کاپی ہوتا ہے تو کاپی ہونے کے بعد یہ ایکسٹینشن اور فائنلی یہ کیا کر جاتے ہیں یہ اوپر والا جو پورشن ہے وہ ادھر کو آکے اس پائنٹ کے ساتھ میٹ کرتا ہے یہ یہاں کے دونوں میٹ کرتے ہیں تو کاپی ہو جاتا ہے یہ یہاں کے میٹ کرتے ہیں تو سارا سارا جو سٹینڈ ہوتا ہے یہ اوپر والے کے ساتھ ایک نیا سٹینڈ بن رہا ہوتا ہے یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہوتا ہے پھر نیچے والے کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے تو فانیلی کیا ہوتا ہے ایک سٹرینٹ سے کتنے بن جاتا ہے یہ اوپر والا جو سٹرینٹ تھا اس کے ساتھ ایک سٹرینٹ بن جاتا ہے اور نیچے والا جو سٹرینٹ تھا اس کے ساتھ تو ایک سٹرینٹ سے کتنے بن گے یہ دبل نکل ٹائٹ this is the replication of the DNA اور یہ یوکیوٹک کی بات ہے پروکیوٹک میں ایک ہی replication origin start ہوتا ہے اور جو بابل بنت ہے جیسے پھر وہ دونوں سائیڈوں پہ فوکس کے دونوں سائیڈوں پہ replication چلتی ہے میں نے یہاں پہ initial origin of replication start کیا ہے with this primer and this primer on two opposite strands one strand strands both of the DNA strands are anti-parallel you know that اور یہ anti-parallel strands 3 to 5 and 5 to 3 prime اب یہاں سے یہ جو strand آپ کو نظر آ رہی ہے اس strand میں آپ نے یہاں دیکھا پہلا initial primer لگا which is attached by the primase enzyme اور primase یہاں پہ میں نے آپ کو بھلا بتایا تھا کہ polymerase 3 کی ایکٹیوٹی کے لیے primer کا ہونا ضروری ہے so primer جب لگ جائے گا تو اس کے بعد دیکھنے polymerase 3 یہاں extension کرے گا towards the replication fork کس کی طرف towards the replication fork so towards the replication fork جب یہ کرے گا تو یہ والا strand آگے open ہوتا جائے گا helikaze اس کو open کرتا جائے گا اور یہ open ہونے کے بعد آگے further extension ہو جائے گی یہ جو portion آ جاتا ہے جس portion پہ میں نے یہاں ایرو لگایا ہے اسی portion کو یہاں بھی میں ایرو لگا دیتا ہوں this was the initial primer جو یہاں ہم show کرتے ہیں تو ابھی اس کا initial یہ stage تھا اور یہاں پرائمر لگنے سے آگے extension ہو گئی تھی polymerase 3 آگے extend کر رہا تھا یہ والا portion اب مزید open ہو رہا تھا اس side پہ بھی open ہو رہا تھا اس side پہ بھی open ہو رہا تھا اس side پہ بھی open ہو رہا تھا یہاں پہ کیا تھا یہاں جتنا open ہوا تھا اتنا open ہو کے یہاں fragment ایک پرائمر کا لگا تھا اور اس سے آگے یہ patch بن گیا تھا یہاں یہ patch بن گیا تھا اب مزید کیا ہوگا جون جون سٹینڈز آگے بڑھیں گے جو سٹینڈ نیچے والا اس کو دیکھیں یہاں پہ پہلا پرائمر تو اس کا یہ لگا جس پرائمر کی وجہ سے آگے کیا اور یہ پھر towards the replication 4 کون move کر رہا ہے وہ move کر رہا ہے polymerase 3 کیونکہ polymerase 3 کون سی side activity کرتا ہے وہ 5 prime سے activity کرتا ہے کس کی طرف 3 prime کی طرف یہ اس کا 3 prime یہ اس کا کون سا جاتا ہے 5 prime تو اس کے ساتھ جو بنے گا وہ 5 to 3 اس طرح بنے گا یہ 3 to 5 اس طرح سے جا رہا ہے یہاں پرائمر لگنے کے بعد polymerase 3 5 prime تو 3 prime اس طرح سے move کر رہا ہے تو یہ اس کی specificity ہے کہ وہ polymerase 3 اس طرح سے move کرتا ہے تو یہ ایک سٹینڈ یہ بنا اس میں پہلا جو initial بنا تھا وہ ادھر سے ادھر بن گیا آگے مزید اوپن ہوا جب مزید اوپن ہوگا تو دوسرا پرائمر لگا اور یہ ایک اور patch بن گیا پھر تیسرا پرائمر لگا تو ایک اور patch بن گیا تو جو replication fork کی طرف جو اوپر والا strand بن رہی ہے یہ تو سیدھا سیدھا اس طرف جاتا جائے گا کیونکہ اوپن ہوتا رہے گا اور polymerase 3 کی accordingly activity جا رہی ہے کیونکہ اس کا اوپر والا جو strand آ جاتا وہ کون سا ہے وہ 3 prime 2 5 prime چل رہا ہے اور اس کے ساتھ complementary 5 to 3 وہ بناتا جائے گا نیچے والا strand وہ اس سے اس direction میں نہیں بن سکتا اس direction میں کیوں نہیں بن سکتا یہ والا strand کیونکہ 5 to 3 ادھر movement نہیں ہو رہی polymerase 5 to 3 ادھر movement کرتا ہے تو جتنا یہ patch open ہوتا ہے اتنے کو بنا دیتا ہے جیسے یہ ہم آپ دیکھیں پہلے یہ open ہوا تھا اس کو اس نے بنا دیا اب یہ open ہوگا تو اس جگہ پہ یہاں primer لگے گا اور اس primer کے لگنے سے پھر اتنا patch وہ بنا دے گا یہ جو دوسرا arrow میں یہاں پہ start کر رہا یہ دوسرا patch آپ کو نظر آ رہا ہے پھر آگے تیسرا patch open ہوگا چوتھا پانچ پا چھٹا تو اس طرح سے patches بنتے رہیں گے تو یہ اس طرح سے بنے گا اس side سے یہ strand یہاں سے جب آپ اس طرف آئیں گے تو اس طرف کیا ہوگا پھر یہ strand جس پہ میں arrow لگا رہا ہوں یہ strand آگے کیا بنے گا یہ continuously بنتا رہے گا کیونکہ یہ کونسی direction بن رہی ہے یہ 5 prime to 3 prime ہے تو یہ 5 prime to 3 prime polymerase 3 activity کرتا رہے گا اس طرح سے آگے جاتا رہے گا جتنے primer لگ رہے ہیں جتنے یہاں پہ یہ activities ہو رہی ہیں تو ہر جگہ پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ پرائمر لگ رہا ہے اس کے بعد یہ activity کون قرار ہے DNA polymerase 3 پرائمر کس نے ٹیسٹ کروایا پرائمرز نے اس کا مطلب ہے بہت سارے enzymes پڑھے ہیں جو different patches میں کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا time بچ سکے اور بہت ساری machinery different جگہوں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں یہ اس طرح سے یہ ہے میں اس کی example آپ کو دوں گا کہ اگر ایک for example یہ اس جگہ کے اوپر ہے ہائیوے ایک پورا اور اس ہائیوے نے بننا ہے تو اس میں ہم جو ہماری کمپنیز ہیں construction کی کمپنیز ان کو ہم contract دے دیتے ہیں اب different contractors تو یہ پورا پیچ اب بہت لنگتی پیچ آ جاتا ہے کوئی thousand کلومیٹر کا ایک distance ہے اس میں ہم کہہ کرتے ہیں ہم ایک کمپنی کو اتنا portion دے دیتے ہیں دوسری کمپنی کو ہم اتنا portion دے دیتے ہیں پھر تیسری کمپنی کو different کمپنیز یہاں پہ کام کر دیتے ہیں construction کا تو یہ کمپنی کیا کرتی ہے یہاں سے اس نے start لیا اور یہاں سے start کرتی ہے وہ یہ والا پیچ بناتی ہے پھر دوسری کمپنی یہ والا پیچ بناتی ہے دوسری کمپنی یہ والا پیچ بنا دیتی ہے اور جب سارے بن جاتے ہیں تو سارے پیچز آپس میں کیا ہو جاتے ہیں یہ جھڑ جاتے ہیں so similar is happening out there in the DNA strand کہ وہ different companies different machinery یہاں پہ کر رہی ہوتی ہیں اور جب سارے کے سارا work ختم ہو جاتا ہے تو DNA ایک سے double ہو جاتا ہے so again یہ والا جو پورشن سیدھا سیدھا آ رہا ہے 5' to 3' تو یہ سارے سے چلتا رہے گا یہ پورشن اس طرح سے چلتا رہے گا so اس اس strand کا یہ والا پورشن کیا ہوگا اب وہ 5' to 3' اس طرح سے بننا ہے تو وہ جتنا جتنا open ہوگا اتنا اتنا بنتا رہے گا like this جتنا سے یہ بن رہے جتنا سے یہ بھی بن رہے جتنا open ہوگا اتنا بنتا رہے گا تو اب آپ اس strand کو یہ جو اوپر والا آپ کو نظر آ رہے سیدھا سیدھا بن رہا ہوتا اس کو ہم کون سا strand کہتے ہیں اس کو ہم leading strand کہتے ہیں کون سا strand آ جاتا ہے leading اور اس سے پیچھے والا جو strand ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں that is the legging strand so اسی strand کے اوپر یہ والا پورشن جو towards replication فوق سیدھا سیدھا جا رہے ہیں leading ہے اور اس سے جو پیچھے والا بنتا جا رہے ہیں that is the legging strand اور اس سے پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ والا strand کون سا ہوگا that is the leading strand جو کہ towards the replication فوق جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے یہ والا جو strand آ جاتا ہے وہ کون سا ہے that is the legging strand تو اس کا مطلب یہ ہوا the strand which is legging behind is known as the legging strand and which leads from the front is the leading strand جو کہ towards replication فوق جا رہے ہیں that is the leading strand and this is the legging strand similar is the case with the upper one legging strand so leading strand he basically legging strand جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اب میرے خیال سے concept آپ کو سمجھا گیا کہ یہ جو اوپر والا portion ہے جو strand کا this is leading as well as the legging and یہ والا جو بن رہا یہاں پہ this is leading as well as the legging so this is all about the leading and legging strand of the replication اور جس میں دونوں سائیدوں پہ یہ application اور جہاں جا کے ان کا termination point آئے گا اس جگہ کے اوپر یہ process ختم ہو جائے گا اور اگر circular DNA تو دو بن جائیں گے اور linear rather بہت سارے origin of replication میں بھی وہ duplicate ہو جائیں گے so next ویڈیو میں میں آپ سے دوبارہ ملوں گا اس میں میں آپ کو فردر آکے جو central dogma ہے transcription translation کے حوالے سے میں آپ بتاؤں گا کہ DNA کس طرح سے transcription اور translation کرے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ